راول پرنڈی کے احتجاج میں شرکت کے لیے پشاور موٹرویٹ اول پلازا پر پی ٹی آئی کارکنان جمع باس کافلے راول پرنڈی کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں نمائندہ جینن سیف شرانی سے یقینا پشاور میں بھی راول پرنڈی پی ٹی آئی جلسے کے لیے جو تیاریاں ہے مکمل ہے اس وقت مختلف علاقوں سے جو قابلے ہیں وہ نکل رہے ہیں شاندارہ گرزاس حیبہ جو ایمینے ہے پاکستان تریکین صاحب کے اس وقت بھی پشاور موٹرویٹ اول پلازا پہنچکے اسے مزید جانتے ہیں اچھا کیا کہیں گے اس وقت کیا تیاریاں ہے کس وقت تک آپ لوگ روانہ ہوں گے وہاں پر جو رکاوٹے ہیں وہ قریقی ہیں اس کا سامنا کیسے کریں گے کیا تیاریاں ہیں دیکھیں وہاں پر تو انہوں نے اس کو کشمیر مقبوضہ کشمیر بنا دیا ایک سو چوتھالیس لگا دیا دو دن کے لیے رینجز کو بلا لیا ہے پولیس کو بلا لیا ہے لیاقت باغ کو سیل کر دیا ہے موٹرویٹ بند کر دیا ہے جیو ٹی روڈ بند کر دیا ہے بزدل عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں یہ پوری عوام عمران خان کے کال پر نکل دی کیونکہ اس میں خوف نہیں ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اقوائم متحدہ میں ان کو موت آ جاتی ہے کہ عمران خان نے ایسا کیوں بولا دل میں بولے دل میں کیوں بولے لائسنس چاہیے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے اس طرف یہ دیکھیں ہیں سارے نے ہاتھے لوگ ہیں نہ بندوق ہے نہ ڈنڈا ہے کچھ بھی نہیں پور امن لوگ ہیں پور امن شہری ہیں اپنے ملک میں ایک پور امن اتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے پچھلے دو دھائی سال میں جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جب بدلہ نہیں دیا بدلہ لینے کے قابل ہیں صحیح سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ خان نے بولا کہ وطن کو نقصان نہیں پہنچانا ایک اینٹ کی تکلیف نہ ہو پاکستان کو لیکن جو بندہ کہتا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کو تو پریزرنٹ بنا دیا شہباز شریف نواز شریف کہتے تھے فوج ہڈیاں کھا گئی یہ کیا خواجہ عاصف کہتا تھا کہ ہڈیوں کا سرما نکال دیا ہماری فوج نے ہم تو سیلیکٹر تھے ہم تو فوج کے تھے تو پھر یہ کیا ہو گیا یاد رکھیں چور نے صحیح شرانیہ بتا رہے تھے آپ کو بہت شکریہ